سورہ احضاب کا آخری رکوع پڑھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی ورہ سے ہم گمرا ہوئے تھے اور سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے والے کر دے ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے ان کی ورہ سے ہم گمرا ہوئے اور میرے دوست نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں یہ غصہ ہے آخرت میں تو ہوگا جب ہم کتاب و سنت کے منش پہ ہے تو ہمیں ادھر بھی غصہ آتا ہے ہمارے مولویوں میں اترہ پال گیا ان کو لٹر مارنے چاہیے واقعی قرآن کی آئے ٹھیک ہے کہ کیا مدل دن سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے والے کر ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کی رہے تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے کیا امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی کیا فلان تعبی کی نماز نہیں ہوتی تھی اچھا اس کے بھی اصولی جواب میں نے پانچ تیار کی ہیں چھوٹے چھوٹے پیدا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو قرآن اور سنت اور سلف کا اجمع یہ ہے مہم چیز اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور قرآن پال میں بھی یہی حکم ہے اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر امان اکتے ہو تو جب بھی جگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو اور آج یعنی کتاب و سنت as an institution اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہیں as an institution یعنی کتاب و سنت دوسرا جواب خود ہمارے آئمہ اکرام نے امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبل امام جعفر السادق تمام آئمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ایون صحابی کے کول سے بھی ٹکر آ جائے اس کو چھوڑ دو لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب یہ بات اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافی کی کتاب بھی ہے امام احمد نمبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے امام عونیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پر بل انڈریکٹلی جو پتہ چلتا ہے تو ہم نے انہی کی بات پر امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملیں ہم نے ان کا کول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر اور خود ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے یہ جواب نمبر ہے چار تین مسئلے خود احناف نے چھوڑ دی امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ کے نمبر ایک اور یہ مسئلے کہاں ہیں فتاہ علمگیریہ میں در مختار میں اور الموتہ امام محمد میں جو امام عونیفہ کے شکر تھے کہ امام عونیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینہ کو حرم مانتے ہیں بخاری اور مسلم میں پچاس حدیث ہیں وضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر دوسرا مسئلہ شوار کے چھے روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے اور یہ خالی مہونیفہ نہیں ہے امام مالک بھی الموتہ امام مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اب ان سے بھی بات چھپی رہ گی حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی پانچوں کتابیں کتب ستہ کی سہی مسلمس و نبی دعوت ترمزی نسائب نے ماجہ میں عدیث ہے جس نے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے پوری زندگی کے روزے رکھے اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا سارے بریلوی کہتا ہی شوال کے چھے روزے تو امام علیفہ رحمت اللہ لے کا یہ قول انہیں چھوڑ دیا تیسرا وہ اقیقے کو بدت کہتے تھے اور زمانہ جہلیت کی رسم مانتے تھے لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اے لدیس ہوں آج سب اقیقہ کرتے ہیں بخاری میں پورا چپٹر کتاب الاقیقہ کے بارے میں جہاں میں ترمزی میں سن نبی دعوت میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علیفہ رحمت اللہ لے ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہو میں اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائز نہیں کر سکتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر عمال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کے کیونکہ بخاری میں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضور سے بتتمیزی نہیں کی آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی مجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آوازیں بلند ہوگی اللہ نے فرمایا آواز بلند کی امال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلان بزرگ نے مارے فلان امام نے کہہ دیا تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں جب یہ لوگ اپنے آپ کو ہنفی شافعی مالکی ہنبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں ان اماموں نے نہیں کہا اور یہ میرا چیلنج ہے قرآن میں حدیث میں یا کسی امام کے قول میں دکھا دیں ضعیف صندوق سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تقلید کرو یہ تو اصل بیماری ہے خود اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی امام آمدی رحمبل اور امام مالک یہ رفعی دین کرتے تھے اگر کوئی کہنا میں اس لئے رفعی دین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے تو اس کا رفعی دین بھی زیرو سے ضرب ہے جب تک اپنی نسبت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا ہمیں شافعیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ یہ نماز پڑھتا یہ بات بالکل کلیر ہے کیونکہ قیامت والے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے ماں ہونی فاقے پیچھے چلے تھے یا امام شافعی کے پیچھے یا امام مالک ہمیں ایک گنے کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ازار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے فرق قرآن بھی الفرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان الحمدللہ